اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم انشاءاللہ سورة الانبیاء یعنی سیونٹینٹھ چپٹر سے آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اقترب الناس حسابہم لوگوں کا حساب قریب آ گیا وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدثن ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحہ داتی ہے اللہ استمعو ہوا ہم یلعبون تو وہ کھیلتے ہوئے بے پرواہی سے اس کو سنتے ہیں لا ہیتن قلوبہم ان کے دل غفلت میں ہیں وَأَصَرُنَّ جُوَالَّذِينَ ظَلَمُوا اور چھپکے چھپکے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کیا سرگوشی کرتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تو کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آوگے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ جبکہ تم اس کو دیکھتے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات کر رہے ہیں کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپ چھپکے سنتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے ہے تو تمہاری طرح کا انسان لیکن بات بڑی عجیب ہے یہ بات جو ہے یہ انسان کی نہیں ہو سکتے تو اب یہ جو بات ہے وہ کیا ہے وہ پھر جادو ہی ہو سکتا ہے قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے آسمان و زمین کی باتوں کو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا یعنی تم جو بھی سرگوشیاں کر لو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں بَلْقَالُوا اَذْغَاثُوا اَحْلَامُ انہوں نے ایک اور اعتراض کیا انہوں نے کہا ایک تو پوسیبیلٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی جادو گھر ہیں علیہ عزو بللہ دوسری ہے کہ اَذْغَاثُوا اَحْلَامُ کہ یہ باتیں جو ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں بَلْ افْتَرَاهُوا بَلْ هُوَ شَاعِرُ بلکہ انہوں نے یہ باتیں خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیں بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ پس آپ پس وہ ہمارے پاس لے کے آئے کوئی نشانی کما ارسل الاولون جیسے کہ پہلے رسولوں کو نشانی دی گئی مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس سے پہلے کوئی ببستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لے کے آئی کوئی ببستی جو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا ان کو وہ ایمان نہیں لے کے آئے یعنی ان کو ہلاک کیوں کیا گیا کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے اَفَهُمْ يُؤْمِنُون تو کیا یہ ایمان لے کے آئیں گے در کے اللہ تعالیٰ سے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ بس آپ اہلِ ذِّكْر یعنی اہلِ علم سے سوال کیجئے ان کو انتم لا تعلمون اگر آپ نہیں جانتے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامًا اور نہیں ہم نے ان نبیوں کو ایسے جسم عطا کیے نہ کھاتے ہوں وہ کھانا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہیں تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس سے پہلے نبی آئے تھے ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں دیئے تھے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو ہمیشکی عطا نہیں کی تھی کبھی کبھی وہ ہمیشہ نہیں رہے تھے تو یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے ہاں عقائد پائے جاتے ہیں انبیاء کے بارے میں ان کا رد ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گی عطا نہیں کی وہ ایمورٹل نہیں تھا وہ مورٹل تھے سارے دوسری چیز کیا تھی کہ وہ سارے کھانا کھاتے تھے کھانا کھانا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کھانا کھانا بیسیکلی کنایا ہے کہ انسان کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنا بھی ہے اور یہ اگزیکلی ہیومن نیچر کو بیان کرتا ہے کہ جو چیز یہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ مخلوق ہے ہماری طرح کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے کھانا کھاتے تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کو بھی تنبیہ ہو سکتی ہے ہم کو بھی تنبیہ ہو سکتی ہے ثم صدقناہم الوعدہ پھر ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دی ان انبیاء کو ومن نشاؤ اور جن کو ہم نے چاہا وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب اس میں ذکر و نصیحت ہے تمہارے لئے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم پھر سے غور و فکر یہ سمجھتے ہو وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ کے ہلاک کر دیا کانت ظالمتن وہ ظالم بستیاں تھی یعنی ظلم کرنے والے لوگ اس میں بستے تھے وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ان کی جگہ پیدا کر دیا فَلَمَّا أَحَسُ یعنی اللہ بڑے آرام سے ریپلیس کر سکتے ہیں انگنیشن کو فَلَمَّا أَحَسُ بَأْسَنَا اِذَا هُم مِّنْ هَا يَرْقُضُونَ اب جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو اب اللہ ان کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو ہمارے عذاب کی آہٹ ہوئی تو وہ بھاگنے لگے یعنی جب بھی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں اللہ کہتے ہیں لَا تَرْقُدُو نَا تُمْ بھاگو وَرْجِعُوا إِلَا مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ واپس آؤ اسی جگہوں پہ جہاں ہم نے تمہیں بہت زیادہ اسائشیں دی تھی یعنی اس جگہوں پہ آجو اپنے گھروں میں آؤ اپنے علاقوں میں آؤ جہاں پہ ہم نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی تھی وَمَسَاقِنِكُمْ اور اپنے گھروں کو واپس آجاؤ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ افسوس کرتے رہیں گے حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح یا بجی ہوئی آگ کا ڈھیر کی طرح وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لَعِبِينَ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے یہ کھیل تماشا نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کیا لَوْ أَرَضْنَا أَنَّتَّقِدَ لَهُونَ اگر ہم نے اس کو کھیلونا بنانا ہوتا لَتَّقْتْنَاهُمِ اللَّدُنَّا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہم اس کو اپنے پاس بنا لیتے اِن کُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہی ہوتا تو اللہ کہتا ہے یہ کھیل تماشا نہیں اگر اللہ تعالی نے کھیل تماشا بنانا ہوتا یہ سب کچھ اللہ معاف کرے جو کہ نہیں پوسیبل تو پھر اللہ تعالی یہ دنیا کے اندر اتنے معاملات اور یہ انبیاء کو بھیجنا رسولوں کو بھیجنا یہ اتنے نظامات اللہ تعالی کیوں بناتے ہیں یہ سب فضول ہوتے پھر یہ بات بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے بھیجا نکال دیتا ہے فَإِذَا هُوَا زَاحِقُ تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں اللہ کے الفاظ کیسے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پر زور سے مارتے ہیں جس سے باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے دماغ نکل آتا باہر سر پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے نسط و نابود ہو جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلِ اور تم خارے لیے بہت بڑی ویل ہے خرابی ہے تباہی ہے مِمَّا تَصِفُونَ اس سے جو تم باتیں بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمان و زمین میں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کبھی تکبر نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ ہی وہ اس کی عبادت سے کبھی تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی صبح شام صبح دن و رات لا يفترون وہ کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرتے امِتَّخَدُوا آلِحَةً مِّنَ الْأَرْضِ کیا انہوں نے بنا لیے کئی معبود زمین سے وَهُمْ يُنْشِرُونَ اور کیا وہ معبود استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا کھڑا کر دیں گے یعنی یہ کفار ہیں انہوں نے جو معبود بنائے ہیں کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے یہ ان کو دوبارہ پیدا کر سکیں گے اگر اللہ ان کو تباہ کر دے اگر ہوتے معبود بہت سے اللہ کے سوا لَفَسَدَتَا تو زمین میں فساد پھیل جاتا یعنی دنیا کا قانون اور دنیا کا نظام نہ چل سکتا اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے ہیں یہ ایمپوسیبل بات یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ کہتے ہیں یہ ممتنع ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے ایمپوسیبل ہے کہ ایک کے بجائے دو خدا ہوتے ہیں اتنا پرفیکٹ سسٹم ایک ایک چیز اپنے مطابق اپنے وقت کے مطابق اپنی جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق وہ چل رہی ہے اگر اس میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو یہ اس طرح کبھی پرفیکشن اس میں نہ ہوتی یہ تباہی ہوتی فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ رب العرش عم ما يصفون جو عرش کا رب ہے اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ باتیں بناتے ہیں لا يسألو عم ما يفعلو اللہ تعالی جو کام کرتے ہیں ان سے سوال نہیں کیا جاتا ان کے کام کے بارے میں وَهُم يُسألون لیکن ان سے سوال کیا جائے گا امِتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِحَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لئے ہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی دلیلوں کو لے کے آؤ هَذَا ذِكْرُ مَمَّعِيَة یہ کتاب جو میرے پاس ہے وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ اور کتاب اس سے جو پہلے میرے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں حق کو جانتے فَهُم مُعْرِضُون اور وہ اس سے اعراض کرتے تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا معبود ہیں تو ان سے کہیں کوئی دلیل لے کے آئے کوئی ایویڈنس لے کے آئے ان کا جبکہ میں جو ہے میرے پاس کے ایویڈنس ہے میرے پاس قرآن مجید ہے ایویڈنس اللہ کی وحدانیت پر اور میرے سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی وہ میرے پاس ایویڈنس ہے وہ میں پریزنٹ کر سکتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اور نہیں ہم نے بیجا آپ سے پہلے کوئی رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مَگر ہم نے وحی کی اس کی طرف أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ نہیں کوئی معبود میرے سوا فَعْبُدُونِي تو میری عبادت کرو تمام انبیاء کر پیغام ایک تھا کوئی ڈفرنس نہیں تھا اس میں جیسے اللہ نے یہاں پہ بیان کیا اور وہ یہ تھا کہ سارے اللہ تعالی نے ساروں کو یہ وحی اور حکم دیا تھا کہ سب کے سب نے یہ بات کہنی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ نے بیٹا بنایا سبحانہو وہ اللہ پاک ہے بل عبادم مقرمون بلکہ وہ اللہ کے بڑے ہی معزز بندے ہیں یعنی فرشتے مراد انہوں نے اللہ کو اپنی اولاد دی یعنی فرشتوں جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں تو اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے ایسی چیزوں سے وہ اللہ کے معزز اور مقرم فرشتے اور بندے غلام ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وہ کبھی بھی اس کی بات سے سبقت نہیں کرتے وہ اللہ سے پہلے بات نہیں کرتے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کو بھی جانتا ہے ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے اور وہ نہیں سفارش کر سکتے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى مَگر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں وَهُمْ مِنْ خَشِّتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهْنَّم تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے اگر فرشتہ بھی کوئی عباد کہہ دیں یا کوئی نبی بھی عباد کہہ دیں جو بھی وہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں اللہ کہتے ہیں اس کا اٹھکانہ جہنم ہوگا قَذَٰلِكَ نَجْزِقْ ظَالِمِين اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو اَوَلَمْ يَرَ الَّذِي نَكَفَرُ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَكَانَةَ رَتْقَن کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے آپس میں ملے ہوئے تھے فَفَتَقْنَاهُمَا تو پس ہم نے ان کو کھول دیا ان کو جدا کر دیا یعنی آسمان اور زمین کی اللہ تعالیٰ کریشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر ہم نے کیا کیا ان کو جدا کر دیا آسمان اور زمین کو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اور امن پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ تو پس کیا وہ ایمان لاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اَن تَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ کہیں وہ دولینا ہی لینا تمہیں لے کے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا اور ہم نے اس میں کھلے رستے چلائے بنائے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ وہ راہ پائیں تاکہ ان کے پاس رستے ان کو گائید کر سکیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا اور ہم نے بنایا ان کے لئے آسمان کو ایک محفوظ چھت وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مَعْرِضُونَ لیکن وہ اللہ کی آیات سے اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارَ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ چاند اور سورج کو كُلُّن فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ یہ تمام مخلوقات جو ہیں اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں ہر ایک چاند اور سورج اپنے دائرے کے اندر جو اللہ نے ان کا کورس بنایا ہے اسی کے اندر یہ چیزیں سوئم کر رہی ہیں تیر رہی ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی عطا کی ہمیشہ ہر بندہ امورٹل تھا کوئی بندہ امورٹل نہیں تھا سارے مورٹل تھے اَفَإِمْتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا ان کو ہمیشگی عطا ہو جائے گی یعنی اگر آپ کو بھی اللہ حیلاغ کر دیں آپ کو بھی انتقال ہو جائیں آپ بھی یہاں سے دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کو کوئی فائدہ یہ بچ سکتے ہیں ان ادر ورڈز کہ اللہ نے کسی کو نہیں بچ ہمیشگی عطا کی تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں قُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم مبتلا کریں گے برائی اور اچھائی کے فتنے میں ہر ایک کو اور ہم تم کو مبتلا کریں گے اچھائی اور برائی کے فتنے میں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹ کر آو گے وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَتَّقِدُونَكَ إِلَّا حُزُوَا تو تمہیں صرف ایک ہنسی مزاق بنا لیتے ہیں تمہارا مزاق اڑاتے ہیں اور مزاق سے یہ کہتے ہیں کیا یہ بندہ ہے جو تمہارے الہوں کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں انبیاء کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص ہے جو تمہارے الہوں کے بارے میں بری بات کرتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ حَلَاكَ وہ خود اللہ کے ذکر یعنی رحمان کے ذکر سے ان کا انکار کرنے والے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان کو جلدی میں پیدا کیا گیا ہے جلد باز پیدا کیا گیا ہے سَأُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِرُونَ ان قریب میں دکھاتا ہوں تمہیں اپنی نشانیاں پھر تم جلدی نہ کرو وَيَقُورُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ وہ کہتے ہیں یعنی یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مَتَا هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب آئے گا یعنی اللہ کے عذاب کا وعدہ کب آئے گا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُحِينَ لَا يَكُفُونَ اللہ کہتے ہیں کاش وہ کافر جان لیتے اس گھڑی کو جب وہ آئے گی لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّار نہیں روک سکیں گے وہ اپنے چہروں کو آگ سے آگ ان کے چہروں کو پکڑ رہی ہوگی وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ نہ وہ اپنی پیٹھوں کو بچا سکتے ہوں گے آگ سے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے بل تأتیہم بغتتن بلکہ وہ اچانک ان کے اوپر آئے گی ان کو اچانک آگے پکڑے گی وہ اس کو موڑنے کی ازتتاعتی رکھنے ہوں گے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان کو کسی قسم کی محلت دی جائے گی وَلَقَدْ اسْتُحْزِئَ بِرُسُولِمْ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے کس چیز نے گھیرا جس کا وہ مذاق بڑھایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْرِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون محافظت کرتا ہے تمہیں کون بچاتا ہے بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی کون ہے جو دن رات تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے کوئی بھی نہیں اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے اَمْ لَهُمْ عَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتے ہیں لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَا أَنفُسِينَ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تو اس بات کی ستاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی آپ کی مدد کر لیں وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ اور نہ وہ ہم سے پائیں گے کوئی مددکار اور کوئی ساتھی بَلْ مَتْتَعْنَا هَا أُولَائِ وَآبَاؤُهُمْ بلکہ ہم نے دنیا کا ان کو سزا سمان دیا ساز و سمان کچھ سمان دیا ان کو بھی اور ان کے عباو اجداد کو حَطَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرِ یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک لمبی عمر آگئی ان کو لمبی عمر ان کو عمر دراز ہوگئی ان کی اَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا تِلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو اس کو کم کرتے ہوئے اس کے چاروں کناروں سے اَفَهُمُ الْغَالِمُونَ کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دنیا میں کافروں کو تھوڑا سا مال دیا اور اللہ نے کچھ عرصے تک ان کو دنیا کے اوپر غلبہ عطا کیا تو کیا یہ دیکھنی رہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ ان کی جو بادشاہت اور سلطنت ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہے ہیں اور اسلام کیسے پھیل کے ڈومینیٹ کر رہا ہے ان کے اوپر تو کیا پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم پر کبھی بھی نہیں غالب آ سکتے تو اس میں تھرٹ ہے خاص طور پر کفار مکہ کو آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں کفر پھیلا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کفر کی جو بادشاہتیں تھیں ان کی جو سلطنتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے شروع میں مال دیا اور تمہیں اللہ نے کچھ دیر تک عرصہ دیا زمین میں غلبا تو تم نے سمجھ لیا جیسے اب ہمیشہ ہم غالب رہیں گے نہیں دیکھو ہم آہستہ آہستہ تم سے سب کچھ لیتے جا رہے ہیں قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالوحی کہہ دیجئے کہ میں نہیں تمہیں ڈراتا سوائے وحی سے یعنی میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں وَلَا يَسْمَعُ السُمَّ الدُعَاءُ اور نہیں سنتے بحرے کسی پکار کو اِذَا مَا يُنظرُونَ جب بھی ان کو ڈرائیا جائے یعنی نظر بڑز اللہ نے کہا میں تمہیں وحی سے ڈراتا تو ہوں لیکن یہ دیکھ لو کہ بحرے جو ہوں گے ان کو میری آواز نہیں آئے گی یعنی وہ سن نہیں سکتے بحرے اسے مراد یہاں پہ حق کے معاملے میں جو بحرے ہیں وَلَا اِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنَا عَذَاب اور اگر انہیں چھوے عذاب کی ایک لپٹ عذاب کا ایک حصہ اگر ان کو چھو لے تیرے رب کے عذاب سے اگر ان کو ایک حصہ چھو لے لَيَقُولُنَّا تو یہ ضرور کہیں گے یا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِن ہائے افسوس ہم ظالم تھے یعنی ان کو احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا اللہ کہتے ہیں کہ ان کا بس مار یہی ہے کہ اللہ کا ایک چھوٹا سا عذاب ان کے اوپر آئے گا اور یہ فوراں سی دے ہو جائیں گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْفَةَ اور ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازو قیامت کے دن لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اِن قیامت کے روز فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر کوئی رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا اتینا بھی ہاں ہم اس کو لے آئیں گے اس کے سامنے پیش کریں گے اس کو اس کی جزاہ ملے گی وَكَفَابِنَا حَاسِبِينَ اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے محاسبے کے لیے وَلَقَدْ آتِئِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَان اور ہم نے یقین موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو فرقان اتا کی کتاب اتا کی ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے وَضِيَاءً وَرُوشْنِ وَذِكْرَ لِلْمُتَقِينَ اور جو نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ وہ پرہیزگار جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بِالغیبی غیب کیا غیب سے یعنی غیبی طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں وَهُمْ مِنَ السَّاعَاتِ مُشْفِقُونَ اور وہ قیامت کی گھڑی سے اس سے بھی ڈرتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ بابرکت نصیحت ہے انزلناہو ہم نے اس کو نازل کیا اَفَأَنتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کی انکار کرتے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِمُ رُشْتَهُ اور یقیناً ہم نے عطا کی عبراہیم علیہ السلام کو ہدایت مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم تھے اس کو جاننے والے اِذْ قَالَ الْعِبِی بھی جب اس نے کہا اپنے والد کو وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم کو مَا هَذِهِ التَّمَاثِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ کیسی بت اور کیسی مرتیاں ہیں جن کے اوپر تم جبے بیٹھے ہو اعتقاف کر کے بیٹھے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَأَنَا لَهَا عَبِدِينَ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے عباؤجداد سے ہمیں ملائے مونی کی فالو کر رہے ہیں جو وہ عبادت کیا کرتے تھے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَأَوْكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ حضرت ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے عباؤجداد اس کا مطلب ہے پھر ساری گمرات ہے قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مذاک کر رہے ہو یا تمہارے پاس واقعی کوئی سچی بات بھی ہے کہنے کو قَالَ بَلْرَبُكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انہوں نے کہا تمہارا رب اصل میں وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے الَّذِي فَطَرَهُنْ جس نے ان کو سب کو پیدا کیا آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر گواہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں دل سے کہ وہ اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں وَتَاللَّهِ وَرَلَّكِ قَسَمْ لَأَقِيدًا أَصْنَامَكُمْ میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا بَعْدَ أَنْتُوَ الْلُّ مُدْبِنِينَ اس کے بعد کہ تم میرے پاس لوٹو گے یعنی یہ کہیں جا رہے تھے آپ کو پتا ہے جیسے لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقالمہ ہوا اور آپ نے کہا اشارتاً یہ بات کی یہ کہیں میلے پہ جا رہے تھے ایک معاملہ میں کروں گا اشارتاً بات کی فَجَعَلْنَاهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ پھر اس نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا مار مار کے ان کو پیس دیا ان کے سارے جو بتھ ہیں إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ سِوَائِ ان کے بھڑے بتھ کے لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس کی طرف واپس آئیں قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا یہ حشر کہ مٹی ہوئے میں پتھر کے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں سوائے ایک بت کے تو انہوں نے کہا کہ کس نے تم ہمارے خداوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ تو یقیناً بہت ظالم آدمی ہیں یعنی خداوں کو دیکھے کہتے ہیں کہ کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ ظلم کیا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِمْ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے ہمارے خداوں کے بارے میں اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام ابراہیم قَالُوا فَأْتُو بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے در اس کو لے کے آو لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ تاکہ وہ سارے اس کو دیکھ لیں کہ یہ بجرم ہے قَالُوا أَن تَفَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَةِنَا يَا عِبْرَاہِمْ انہوں نے کہا کہ اے عبراہیم یہ تُنے کام کیا سارے ہمارے خداوں کے ساتھ قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو بُت ہے سب سے زیادہ اس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا اگر یہ بات کر سکتا ہے اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس بڑے بُت سے پوچھ لو اس نے یہ سارا کچھ کیا جیسی عبراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی ان کو ایک لوجک ان کو دیکھ ریزنبل بات کی تو ایک دم ان کی بات ان کے دل پہ ہٹ ہوئی ان کو ہٹ کی یہ بات ان کے دل پہ لگی یہ بات وہ اپنی دل کی طرف لوٹے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ واقعی تم ظالم ہیں یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم غلط لوگ ہیں لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہوں نے اپنے اپنے سروں پر لوٹے یعنی اقدم انہوں نے اپنے آپ کو کہیا کہ نہیں نہیں جیسے ہوتا ہے انہیں انسان کچھ دیر کے لیے اوور ویلم ہو جاتا ہے اور اس کو حق اس پر غالب آ جاتا ہے اس کے دل پہ احساس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مواقع غلط ہے اور پھر اچانک اس کو احساس ہوتا ہے میں کدھر ہوں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ کو سر جھٹک کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے سروں کو لٹایا اور کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَهَا أُولَعِيَمْتِكُونَ تو یہ جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ اطراف سنا تو کہا کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ جو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا یعنی جسر بات بھی نہیں کر سکتا نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کو چھوڑ کی ان کی عبادت کرتے ہو اُفِّل لَكُمْ افسوس ہے تم پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں آتی قَالُوْ حَرِّقُوْ انہوں نے کہا اس کو جلا دو وَانْصُرُوْ عَالِحَتُكُمْ اور اپنے خداوں کی مدد کرو انکن تم فعیلین اگر تم مدد کر سکتے ہو تو قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک ہو جا وَسَلَامًا اور سَلَامتی ہو جا امن کا گہوارہ بن جا کس کے لئے علیہ عبراہیم علیہ السلام پر وَعَرَادُوْ بِهِ قَيْدًا انہوں نے عبراہیم کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَنِينَ تو ہم نے ان کو گھاٹے والا بنا دیا یعنی ہم نے ان کی چال کو فیل کر دیا وَنَجَّئِنَاهُ اور ہم نے ان کو نجات دی وَلُوتًا اور لُوت علیہ السلام میں نے پہلے جیسے عرض کیا لُوت علیہ السلام حضرت عبراہیم کے بتیجے تھے ہم نے ان دونوں کو نجات دی اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا ایسی زمین کی طرف جس کا بارک نافی ہے جس میں ہم نے برکت کی جس میں ہمیں بڑی برکت زمین اور یہ کونسی زمین ہے ملک شام لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ برکت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے یعنی شام اب تو شام چھوٹا ہے پہلے شام فلسطین ویرا کے علاقہ یہ کی تھا بیت المقدس ویرا وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقُ اور ہم نے اتا کیا ان کو اِسْحَاقَ علیہ السلام وَيَعْقُوبَ نَافِلَ اور یعقوب علیہ السلام پوتے یعنی اسحاق اتا کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اور اس کے بعد حضرت اسحاق سے اللہ نے یعقوب اتا کیے پوتے وَقُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو بنایا ایمام متقیوں کا ایمام بنایا یعنی نبی بنایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہمارے عبادت کرنے والے اور برگزیدہ بندے وَلُوْتَنْ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَلُوْتَ عَلَيْسَلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو ہم نے اتا کی نبوت بھی اور علم اتا کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَنُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے ان کو بچا لیا اس بستی سے جس کے لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے جس کا ذکر پہلے بھی ہو گئی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ بے شک وہ بہت بدترین گناہ کرنے والی قوم تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا انہوں نے ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دی حضرت لوت علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب پکارا اس سے پہلے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اس نے قبول کی فَنَجَّئِنَاهُ فَرْہم نے اس کو نجات دے دی وَأَهْلَهُمْ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی بیچینی سے ہم نے ان کو ایک بہت بڑی تکلیف سے ان کو ازاد کر دیا بچا لیا یعنی عذاب سے وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور ہم نے اس کو مدد دی ایسی قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئِن وہ بہت برے لوگ تھے فَأَغْرَخْنَاهُمْ اجْمَعِينَ تو ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ داوود اور سلیمان علیہ السلام کو اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ جب رات میں چر گئیں اس میں ایک قوم کی بکریہ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت موجود جب وہ فیصلے کر رہے تھے اس وقت ہم موجود تھے گواہ موجود تھے یہ واقعہ کونس ہے مفصلین بیان کرتے ہیں کہ حضرت داوود علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام ہوا یہ کہ چونکہ اللہ نے ان کو بادشاہت ادا کی حضرت داوود کو نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے تو ہوا یہ کہ رات کو دو لوگ تھے ایک کی بکریہ تھی اور ایک کے باغات تھے انگور کے تو جس کی بکریہ تھی رات کو بکریہ گز گئیں اس کے باغات میں انگور کے باغات میں اور انہوں نے جا کے سارا باغ خراب کر دیا خالی ہے تباہی بچا دی صبح جب ہوئے تو وہ دونوں پیش ہو گئے حضرت داوود کے پاس انہوں نے کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرا باغ ختم ہو گیا مجھے بتائیے ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے میرا حق مجھے لے کے دیں کیسے مجھے مجھے کمپنسیشن کیا مل سکتی ہے تو اس کے بعد جب حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ فیصلہ تھا کہ بجائے یہ کہ ہم یہ کرتے آپ یہ کر دیتے کہ ایک سال کے لیے آپ بکرییاں اس کو دیتے اور وہ اس کے دودھ ہوتا اور دودھ سے فائدہ اٹھاتا اور دوسرا بندہ جس کی بکریوں سے باغ خراب ہوا ہے اس کو آپ باغ دیتے کہ وہ پورا محنت کرے اور وہ باغ کو دوبارہ صحیح کرے جب وہ صحیح کر لے تو اس کے بعد یہ دونوں اپس میں اپنے مالوں کو نلٹا لیتے تو اس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا تو بارہل یہ ان کے اپنے فیصلے تھے اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا فیصلہ اپنے والد کے فیصلے سے زیادہ بہتر تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَان ہم نے سلمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہم نے دونوں کو ہم نے سب کو نبوت بھی اتا کی یعنی حضرت دابود علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا تھا اور اس طرح سے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی ٹھیک کیا تھا اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو نبوت اور علم اتا کیا وَسَخَّرْنَا مَعْدَابُدَ الْجِبَالَ اور ہم نے پہاڑوں کو حضرت دابود علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت دابود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی اور حدیث میں بھی آتا ہے بلکہ مفسرین کے حدیث میں آتا ہے وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے انچی انچی تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی آواز گونچتی تھی تو پہاڑوں کے ساتھ جو ہیں نا وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے پرندے جو تھے وہ رک جاتے تھے اور پرندے بھی رک کے حضرت دابود علیہ السلام کے ساتھ اس دبور کی تلاوت کیا کرتے تھے وَكُنَّا فَعِلِينَ اور ہم تھے کرنے والے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَتَلَبُوا سِلَّكُمْ اور ہم نے تمہارے لئے ایک لباس بنانے کی کاریگری تمہیں سکھائی یعنی لباس بنانے کیلئے حضرت دابود علیہ السلام زیرے بھی منایا کرتے تھے لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہاری لڑائی سے یعنی جنگ کے دوران تمہیں فائدہ دیں فَحَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ تو بس تم ہو کے شکر کرنے والے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور ہم نے تیز چننے والی ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی تجریبِ امرِهِ الَلْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا وہ چلتی تھی ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا ملکِ شام کی طرف وہ ہوا چلتی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے جان پہ بھی جانا ہوتا اپنے ہوا کے ساتھ چلتے اور وہاں پہ مختلف جگہوں پہ وہ سفر کرتے اور جہاد کرتے وَكُنَّا بِكُلِّ شَئِنْ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیطان بھی ہم نے ان کے لئے مسخر کر دیئے جن مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ جو غوتے لگاتے تھے سمندروں میں یعنی غوتے لگاتے تھے سمندر میں اور جا کے وہاں سے زیورات لے کے آتے ہیں موتی بیرہ حضرت سلمان علیہ السلام علیہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِك اور اس طرح سے وہ دوسرے کام بھی ان کے کیا کرتے تھے اور خدمت بھی کیا کرتے تھے حضرت سلمان کی وَكُنَّا لَهُمْ حَافِضِينَ اور ہم تھے ان سب کو سنبھالنے والے یعنی شیاطین اور جنات جیسی قوم جو انتہائی سرکش قوم ہے یعنی ایسی سرکش مخلوق ہے سوری اللہ تعالیٰ کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے اور تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مفصیلین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت اتا کی تھی اللہ نے بہت تونگری اتا کی ان کو تو ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک دفعہ آزمائش آگئی آزمائش آئی کہ ان کو ایک بیماری نے پکڑ لیا اور اس بیماری کی ورہ سے وہ بیماری اتنی اٹھارہ سال تقریبا اٹھارہ سال کے لگ بگ ان کو بیماری رہی اور اس بیماری کے ورہ سے نہ صرف اس بیماری سے ان کو تکلیف ظاہرہ جسم کو ہوتی رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے ان سے دور ہو گئے ان کی اولادیں ختم ہو گئیں ان کے مال و دولت ختم ہو گئے سب کچھ ہو بچارے اکیلے رہ گئے سوائے ان کی ایک بیوی کے جس کا ذکر آگے بھی آئے گا قرآن میں چیز میں تو سارے چلے گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کئی سالوں بعد جا کے بلکل کوئی شکوہ نہیں کیا اٹھارہ سال تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر صبر کرتے رہے اٹھارہ سال کے بعد جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے جات دے دیجئے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْرٍ اور جو ان کی تقلیف تھی اس کو دور کر دیا وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَوْمْ رَحْمَتًا مِنَّا اور ہم نے ان کو اہل و ایال عطا کر دیئے واپس اللہ نے ان کو اہل و ایال عطا کی مال و دولت عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید اللہ نے عطا کی رحمتًا مِنْ عِنِّنَا یہ رحمت تھی ہماری طرف سے وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لئے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْ اِسْمَعِيلَ اِدْرِيسَ وَذُلْكِفْ کُلُّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب کلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ یہ سب کے سب سبر کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِينَ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَذَلْنُونِ اور اس طرح کیسے مچھلی والے نون کہتے ہیں مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ چلے غصے میں بھر کے فَظَنَّا أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے نہیں ہم ان کو پکڑیں گے نہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ پس انہوں نے سمندر اندھیروں میں آواز لگائی اِنْ اللَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ نہیں کوئی معبود اللہ تیرے سوا سبحانکہ تُو پاک ہے اِنِّكُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک میں تھا ظالموں میں سے بعض علماء کہتے ہیں بعض محدیثوں میں پتا یہ چلتا ہے بعض علماء کی رائے بھی ہے کہ یہ اسم عاظم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہتا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اگر ہم یہ پڑھیں تو کیا ہمیں بھی نجات دے دیں گے ہماری مشکلات سے اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نجات دیں گے تو اسی لیے کبھی بھی مشکل آئے انسان کو مشکل میں پڑھے ہو تو یہ جو ہے نا دعا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ بہت کارامت دعا ہے تو بارحل حضرت نوح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے غصے میں آکے اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل گئے انہوں نے کہا تم میری بات نہیں مانتے انہوں نے کفر کیا انکار کیا وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے کہا وہ چلے گئے وہاں سے اور انہوں نے کہا تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ سے اجازت لیے بغیر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی بھی آیات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے اپنے نبی کو کہ تم یہاں سے نکلو وَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْعِم مِنَ اللَّهِ آپ نے بنا حضرت علیہ السلام کو فرشتوں نے آکے کہا تھا رات و رات نکل جاؤ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا رات کو تم نکلو تو ہمیشہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ کب تم نے نکلنا حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ بس انہوں نے انکار کر دیا اور غصے میں آکے وہاں سے نکل گئے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اللہ سے اجازت نہیں لی تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو برا نہیں سمجھیں گے لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا تو پھر اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے سفر کیا انہوں نے مچھلی نے ان کو نگل لیا اور کئی سال تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں پہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فَسْتَرِبْنَا لَهُ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا مَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی وَقَذَلِكَ نُنْجِلْ مُمِنِينَ اور اس طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں وَزَكْرِيَّ اِذْنَادَا رَبَّهُ اور زکریہ نے جب پکارا اپنے رب کو رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑنا وَأَنْتَخِيرُ الْوَارِثِينَ اور تو بہترین وارث ہے یعنی مجھے اولاد عطا کر فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو یحیٰ علیہ الصلاة والسلام عطا کیا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور ہم نے درست کر دیا ان کی بیوی کو یعنی بوڑی تھی تو ہم نے ان کو درست کر دیا ان میں سے اللہ نے اولاد پیدا کر دی اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یہ سب لوگ جو تھے یہ نیکی کی کاموں میں جلدی کرنے والے تھے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی پہلے کیا کیا من الصالحین ایک تو نیک تھے دوسری صابرین صبر کرنے والے تھے اور تیسی چیز وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگنے والے تھے وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور وہ پکارتے تھے ہمیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ وہی بات ہے دعا کرنے والے تھے یہ انبیاء سارے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ سب ہم سے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے وَالَّتِي احسنت فرجہا اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس سے مراد کونسی عورت ہے حضرت مریم علیہ السلام فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے روح ان کے اندر پھونک دی وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آیَتًا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے حضرت مریم خود بھی نشانی ہے حضرت مریم اس لیے نشانی ہے کہ حضرت مریم یہ کوئی شوہر نہیں تھا اللہ نے ڈائریکلی ان کے اندر روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے نشانی ہے کیوں ان کے کوئی والد نہیں تھے اور انہوں نے اللہ نے ان کو پہلے اٹھا لیا موت کرنے ہلاک ہونے سے پہلے دنیا میں تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے نشانی تھے اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اور ان کی بیٹے کو نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَحِدًا بے شک یہ ہے تمہاری امت ایک امت ہم سب کے سب اللہ کے رسول کی امت وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ اور میں تمہارا رب میں تمہارا رب ہوں پس بیری عبادت کرو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا جگڑا کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے کُلُّنْ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب ہماری طرف رجوع کرنے والے یعنی دین کے معاملے میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ پس جس نے نیک عمل کیے نیک عمل میں سے عمل کیے اور ایمان لانے والا بھی ہوا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ تو ہم نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی یعنی جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک عمل کرتا ہے اور ایمان والا ہے اللہ کہتے ہیں اس کی کوشش کی کبھی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم سب کچھ لکھنے والے ہیں سب کچھ ریکارڈ ہو رہے وَحَرَامُنْ عَذَا قَرِيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا انہم لا ارجیون کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے جس کو ہم نے ہلاک کرنا ہے ان پر حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُجُ وَمَعْجُجُ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یعجوج اور ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِرُونَ اور وہ ہر بلندی والے ٹیلے سے دھوڑتے ہوئے آئیں گے وَاخْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ اور قریب آجے گا سچا وعدہ یعنی قیامت فَإِذَا ہِيَ شَاخِصَتُنْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا آنکھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یا وَيْلَنَا وہ کہیں گے ہائے افسوس قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَدَا ہم اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکنہ ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے اِنَّكُمَّ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے وہ جہنم کا اِنَّكُمْ لَهَا وَارِدُونَ تم اس میں داخل ہونے والے ہو اگر ہوتے یہ معبود تو یہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوتے اللہ کہتے ہیں تم بھی اور تمہارے معبود سارے کے سارے جہنم میں جاؤ گے آگ میں جاؤ گے اور اگر یہ واقعی تمہارے سچے معبود ہوتے تو آج یہ جہنم میں نہ جارے ہوتے یہ تمہیں بچارے ہوتے لیکن یہ خود جہنم میں جارے ہیں قُلُن فِيهَا خَالِدُونَ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُونَ اس میں ان کے لئے چیخوں پھکار ہوگی چیخیں گے اور پھکاریں گے اس دن جہنم میں وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور ایک دوسرے کی بات کو نہیں سن سکیں گے اتنی چیخوں پھکاری ہوگی اتنا شور ہوگا کسی کو ایک دوسرے کی آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی لَا يَسْمَعُونَ فِي اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَ بے شک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی بلائی ٹھہر چکی ہے اُلَائِ کَانْهَا مُبَعَدُونَ وہ اس جہنم سے دور کر دئیے گئے ہیں لَا يَسْمَعُونَ حَسِي سَحَا وہ جہنم کی آواز آہٹ بھی نہیں سنیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ انفُسُمْ مَخَالِدُونَ اور ان کے لئے جو بھی وہ چاہیں گے راحت کے لئے سب کو سب ان کو ہمیشہ ہمیشہ اطا کیا جائے گا ہمیشہ کے لئے اطا کر دیا جائے گا لَا يَحْزُنُهُمَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرَ نہیں غم کرے گی ان کو بڑی گبرہت یہ الفضر الْأَكْبَر بسیکلی قیامت کا ایک اور نام ہے میں آپ بتایا تھا قیامت کے کئی نام ہیں ایک تو یوم الحسرہ یوم القیامہ یوم القیامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا دن ایک ہے یوم الحساب حساب کا دن اسی طریقے سے یوم الحسرہ ندامت کا اور حسرت کا دن اور اسی طریقے سے ایک دن ہے الفضر الْأَكْبَر بہت بڑی گبرہت کا دن تو اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی گبرہت ان کو غمگینگن نہیں کرے گی وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَ اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے یہ تمہارا دن ہے جس کا تم وائدہ دیئے گئے تھے یعنی یہ تمہارا دن ہے آج جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو قطیس سجلل کتوبی جیسے کہ کتاب کو لپیٹا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان و زمین کو لپیٹ لیں گے جیسے کتاب کو اوراک کو لپیٹا جاتا ہے جیسے ہم نے ابتدا کی پہلی دفع نعیدہو یعنی ہم نے پہلی دفع پیدائش کی جس طریقے سے ابتدا کی ہم اس کو دوبارہ اسی طرح لٹا دیں گے وعدن علینا یہ ہم پر وعدہ ہے انہا کننا فائرین اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون ان کے زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے یعنی ان قریب غلبہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی ملے گا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پڑھا نا يُرِيدُونَ الْيُطْفِعُونُ الرَّحِ بِعْفَ آگے بھی پڑھیں گے يُرِيدُونَ الْيُطْفِعُونُ الرَّحِ بِعْفَ وہ اپنے موں سے اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا دین غالب آکے رہے گا اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زبور میں لکھا اور ہر کتاب میں ہر کتاب میں اللہ نے لکھا تھا عن قریب اللہ تعالیٰ کے دین ہوگا اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ماننے والوں کی وراثت ہوگی اِنَّ فِي ذَالِكَ لَبَلَاغ بے شک یہ پیغام ہے لِقُلْ لِقُوْ مِنْ عَابِدِينَ عبادت کرنے والے بندوں کے لئے قوم کے لئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ کہہ دیجئے جو بھی میری طرف وحی کی گئی اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ وہ وحی یہی کی گئی کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم حکم تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہو مسلمان ہوتے ہو فَإِنْ تَوَلُّو پس اگر وہ اعراض کریں مو پھیر لیں فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا تو کہہ دیں میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے عَلَى سَوَا اور اب ہم سم برابر ہو گئے ہیں یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا ہم سب کو پتا چل گیا ہے کہ تمہارا خدا اللہ ہے وَإِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ اور نہیں میں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا عذاب یہ قیامت جو ہے وہ تم سے قریب ہے یا بعید ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بے شک وہ اللہ تعالی جانتا ہے پکارنا اونچی آواز کو اونچی بات کو پکارنے کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یعنی جو بھی بات تم اونچی کرو یا چھپاؤ وہ سب کا سب جانتا ہے وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ مُمَتَعُونَ اِلَحِينَ اور میں نہیں جانتا شاید تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدد تک فائدہ ہو یعنی مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیر مزید دنیا کا فائدہ دے دیں یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں پکڑ لیں قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو فیصلہ کر حق کے ساتھ ہمارے درمیان وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ اور ہمارا رب نہایت مہرمان یعنی رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو تو یہاں پہ سورة الانبیاء اس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ سورة الحج اس کا آغاز کر رہے ہیں مدنی سورت ہے حج کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہن ناس اتقو ربکم قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو وہ بھول جائے گی اس کے ڈر سے اور ہر حاملہ عورت اس کا حمل وہ گرا دے گی اپنا یعنی جس دن قیامت واقع ہوگی سور پھونکا جائے گا تو ایسا ڈر ہوگا کہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی وہ اپنے بچے کو دودھ پلاری ہوگی اس کو بھول کے اپنی فکر میں لگ جائے گی اور جو حمل والی عورت ہے در سے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا گر جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا اور لوگوں میں سے جو اللہ تعالی کے بارے میں جگڑتے ہیں بغیر علم کے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں کتب علیہ لکھ دی گیا گیا کہ جو دوستی کرے گا اس کے ساتھ اس شیطان کے ساتھ تو وہ بے شک اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو لے جائے گا دوزخ کے عذاب کی طرف اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں کوئی شک ہے پھر تم ہوگے نطفہ پھر نطفے سے پیدا کیا پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کے ایک لو تھڑے سے ایک بوٹی سے ایسا گوشت کا ٹکڑا جس کی کبھی صورت بنی ہوتی ہے اور کبھی اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی بغیر صورت کے ہوتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاكَهِمْ تم پر ظاہر کر دیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحموں میں مَا نَشَاؤُ جو ہم چاہتے ہیں یعنی ماں کی پیٹ کے اوپر جب ہم چاہتے ہیں تب بھی حمل ٹھہرتا ہے الَعَجَلِ مُسَمَّنْ ایک مقررہ مدت تک ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلن بچے کی صورت ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ پھر تم بڑے ہوتے ہو اور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ اور تم میں سے پھر کچھ مر جاتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الٰى اَرْضَ لِلْعُمُرِ لیکن تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑاپے کی نکمی عمر ہے اس کو پہنچتے ہیں لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَاتٍ تاکہ وہ نہ جانے علم جاننے کے بعد کچھ یعنی تاکہ علم جاننے کے بعد وہ ایسے ہو جائے جیسے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ظاہر انسان جب بڑاپے میں آتا ہے ایسے ہی عمر جیسے جیسے بچارہ جاہل سا ہے اس کو کچھ پتا نہیں کسی بات کا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو دیکھتا ہے زمین کو خوشک پڑی ہوئی مٹی خوشک پڑی ہوئی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں احتزت ورَبَت تو وہ ترو تازہ ہو جاتی ہے اور اُبھر آئی وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحیج اور اُغَالَئِ ہر جوڑا رونق دار تو اللہ تعالی دیکھیں کیا بیان کریں اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالی تم دوبارہ کیسے زندہ اٹھو گے تو تم دیکھو کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیسے کیا تھا تم کچھ بھی نہیں تھے پھر اللہ نے سارے پروسیس بتائی اللہ نے کہا پھر اس کے بعد تم دیکھو تمہارے سامنے اب تو کوئی بندہ کہے جی میں نے تو اپنے پروسیس کو نہیں دیکھا ہوا لیکن بارال اس کے سامنے ولادت ہوتی اللہ کہتے ہیں چلو وہ نہ بھی دیکھاؤ تم دیکھو کہ اس طریقے سے مٹی ہوتی ہے خوشک مٹی ہوتی ہے اللہ آسمان سے پانی بیجتے ہیں پانی کے ساتھ ایک دم وہ زندہ ہوتی ہے اس میں سے بہت سی رونق والی کھیتیاں اور پودے اور پھل وہ نکلتے ہیں اللہ کہتے ہیں بلکل اس طریقے سے تمہیں بھی زندہ کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ وہی برحق ہے وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَ اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے لا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور اللہ ہی ہے جو اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ تعالی اٹھائے گا زندہ کرے گا وَأَنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِرُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اور لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جگڑتے ہیں جہالت کی بنیاد پر وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابِ مُنِير بغیر کسی دلیل کے اور نہ کسی کتاب کے المنیر جو روشن کتاب ہو یعنی بغیر علم کے جگڑتے ہیں یعنی آرگیومنٹس دیتے ہیں لیکن ایسے آرگیومنٹس ان کے پیچھے کوئی بیکنگ میں دلیل ایویڈنس نہیں ہوتا بے وقوفیوں والی باتیں بغیر سوچے سمجھے اترازات کرتے ہیں ان کی بات ہو رہے ہیں ثانی عطفی ہی وہ تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ گمراہ کرے اللہ کے رستے سے لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُن اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور قیامت کے دن ہم اس کو چکھائیں گے جلتی ہوئی آگ کا عذاب اور مزہ یعنی انسان جو ہے ایسا بندہ جو جاہل ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جگڑتا ہے عام طور پر دیکھتے ہیں تکبر سے جگڑتا ہے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو تکبر سے اپنے گردن کو ایسے موڑ لیتا ہے اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو ہم کیا کریں گے دنیا کے اندر رسوائی دنیا میں رسوائی ایسا بندر رسوائی بھی ہوتا ہے ظاہر ہے جس کے بعد علم نہ ہو اور تکبر کرے اللہ پھر اس کو زلیل بھی کرتے ہیں دنیا میں زلت بھی ہوتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کو آگ کا عذاب ہو یہ اس لیے جو آگے بھیجت تمہارے ہاتھوں نے اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کڑے ہو کے اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن رہتے ہیں ایمان پر قائم رہتے ہیں اگر مشکل آجائے کوئی آزمائش آجائے تو اپنے مو کے بل لوٹ جاتے ہیں پلٹ جاتے خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی ان کے لئے فساد ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے خسار ہے دنیا کا بھی خسار ہے اور آخرت کا بھی خسار ہے یعنی نہ دنیا ملتی ہے ایسے لوگوں کو نہ دین ملتا ہے ان کو ذالکہ ہوا الخسران المبین یہی یہ بہت ہی کھلا گھاٹا اور نقصان یہی اصل کھلا نقصان یدعو من دون اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو ما لا یضرہو جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان ذالکہ ہوا البلال البعید یہ دور کی گمراہی یہی ہے جو دور کی گمراہی ہے یدعو لمن ضرہو اقرب من نفعی یہ اس کو پکارتے ہیں جو ان کو فائدے سے زیادہ نقصان دیتا ہے یعنی ان کو اس پکارنے میں فائدہ کم ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے لبیئس المولا ولبیئس العاشید بہت برا دوست ہے اور بہت برا رفیق ہے آپ پتہ دنیا کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں کئی لوگوں کی جو عبادت کرنے ہیں آخر ان کو تھوڑا بہت دنیا میں فائدہ ہوئی جاتا ہے یعنی مال دولت مل جاتی ہے بعض وقت ان کو کچھ کچھ جگہوں پر پروٹوکول مل جاتا ہے لیکن جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نزدیک یہ چھوٹا سا فائدہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تو اسے پتہ چلا یہ بھی کہ اگر کسی چیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صحیح یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑا شراب کے اندر بھی اللہ نے کہا رہا کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے تو اگر کسی چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے مل بھی جا رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ قطعن نہیں ہے کہ وہ چیز اب درست ہو گئی ہے نہیں اللہ نے اگر اس کو حرام کیا تو ضرور اس کے اندر حرام کا اور بلائی کا نقصان کا ایلمنٹ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنات ان تجری من تحتی ہلنہر ایسے باغات میں جن کی نیچے سے نہریں بہتیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو گمان کرتا ہے کہ ہرگز اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ مِنْ إِلَى السَّمَا تو اس کو چاہیے کہ وہ رسی آسمان سے ایک لٹکا لے ثُمَّ الْيَقْطَ پھر اس رسی کو کٹ دے فَلْيَمْدُرْ پر وہ دیکھے حَلْيُدْهِمَنَّ قَيْدْهُ مَا يَغِیِذْ کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر جو اس کو غصہ دل آ رہی اب یہ جو آیت ہے اس کے دو مطلب دو مطلب ہے ایک اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی مدد کرنے والے نہیں ان کو چاہیے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹکا لیں اور اس کو کٹ دیں اس کے بعد اپنے آپ کو پھندہ دیں رسی اپنے گلے میں بڑھ گئے اپنے آپ کو لٹکا دیں اور اس کو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں یعنی پھر اپنے غصے کے اندر یہ خود غزب سے دوم مریں اپنے غصے کے اندر مر جائیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جبر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر افسوس اور ہلاکت ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بیان کیا اس کا مطلب جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد اس کے اوپر نہیں آنے والی ہم لوگ بہت جلدی ہیں انسان جلد بازی کرتا ہے اس کو کوئی مشکل ہے پریشانی ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہا اور وہ گمان کرتا ہے کہ شاید اللہ نے میری کبھی مدد کرنی ہی نہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ایسا کرو تم کچھ اللہ کا بگاڑ سکتے ہو یعنی تمہارے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسا کرو آسمان میں ایک رسی لٹکاؤ اپنے آپ کو پھندہ دو اور مار دو اپنے آپ کو اور پھر دیکھو کیا اس سے کرنے سے تمہارا غصہ کم ہو جائے گا یعنی تم اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں یعنی اللہ سے اللہ تعالیٰ بے شک اس کی مدد کریں یا نہ کریں آ جا کے انسان کو جانا کس کے پاس ہے اللہ کے پاس یا رائے فرار کچھ بھی نہیں تو سبر کر لے غصہ کرنے سے نرازگی سے اس کے مسئلے نہیں حل ہو گئے اگر وہ سبر نہیں کرے گا تو کیا اس کی مسئلے حل ہو جائیں گے نہیں ہوں تو الٹی میٹلی انسان کو چاہیے کہ وہ سبر کرے اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وَقَدَالِكَ أَنزَلْنَهُ آیَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا روشن آیات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَا يُرِيد اور بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جنہوں نے جو یہودی ہوئے وَالصَابِئِنَا اور صَابِح صَابِئِينَ وہ لوگ ہیں جو ستارہ پرستے ہیں جو ستاروں کی پوجہ کرتے ہیں وَالنصارہ اور عیسائی وَالْمَجُوس اور مجُوسی آتش پرست وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ جنہوں نے شرک کیا اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِيد اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں علم ترہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُمَن فِي السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لئے ہے جو بھی آسمان و زمین سب کے سب اللہ کے لئے سجدہ کرنے والے وَالشَّمْسُ وَالْقَبْرُ چاند بھی سجدہ کرنے والا ہے اسی طریقے سے سورج بھی سجدہ کرنے والا ہے وَالنَّجُومُ اور اس طریقے سے ستارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے وَالجِبَالُ پہاڑ کرتے ہیں وَالشَجَرُ درخت کرتے ہیں وَالدَّوَابُ چُوپائی کرتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسُ اور بہت سے لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدہ روح ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمُ جس کو اللہ زلیل کرنا چاہے یہ جس کو اللہ زلیل کر دے اس کو پھر کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دو گروہ ہیں جو جگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے آپس میں ان کا اختلاف ہے اپنے رب کے بارے میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں بنائے گئے ہیں ان کے اوپر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے پگل جائیں گے سب کچھ جو ان کے پیٹ میں والجلود اور ان کی کھالیں بھی پگل جائیں گے اور ان کے لیے ہتوڑے ہوں گے لوہے کے بڑے بڑے جن سے ان کو مارا جائے گا جب کبھی بھی وہ کوشش کریں گے غم سے وہاں سے نکلنے کی ان کو واپس اس میں لٹھا دیا جائے گا ان کو دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا یعنی آگ کا عذاب جلنے کا عذاب اب دوسرا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے جو ایمان لائے وعمر الصالحاتی نیک عمال کیے جنات ان تجری من تحتیہ الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتیں یحلون فیہا من اساورہ ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن زبرات من ذہب ولؤلؤن سونے کے اور موٹیوں کے و لباسهم فیہا حریر اور اس جنت میں ان کا لباس کیا ہوگا ریشم کا ہوگا وہدو الى طیب من القول اور انہیں ہدایت دی گئی پاکیز آباد کی طرف وہدو الى صراط الحمید اور ان کو ہدایت دی گئی ایسے رستے کی طرف جو بڑا ہی تعریف کیا گیا رستہ ہے بڑا پریز ویدی ہے ان اللہین کفروا ویسدون عن سبیل اللہ بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہی جعلناہو لنناس سوائن العاقف فیہی والباد جس کو ہم نے مقرر کیا لوگوں کے لیے برابر رہنے والے کے لیے بھی اور جو اس میں پردیسی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اس کے لیے برابر کیا یعنی کیا مطلب ہے ساروں کے لیے وہ برابر ہیں چاہے رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو سب کے سب کے حقوق اس میں برابر ہیں سب کے سب ان کے لیے مسجد حرام کا ایک ہی مقام اور عزت ہے وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَاد بِظُلْمٍ اور جو اس میں گمراہی کا ارادہ کرے ظلم کے ساتھ جو بندہ ظلم کے ساتھ اس کو میں کسی برائی کا ارادہ کرے کسی گمراہی کا ارادہ کرے اس مسجد حرام کے حوالے سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے اس میں کوئی فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا نُذِقُوا مِن عَذَا مِنْ عَلِيم ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور جب ہم نے متین کر دیا ابراہیم کے لیے خانہ کعبے کی جگہ کعبت اللہ کی جگہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی سیٹ کر دی سہی کر دی اللہ تُشْرِق بِشَيْعَ اور یہ ان کو کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھے رائیے گا وَطَحِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِيْنَ اور پاک رکھیے گا میرا گھر کس کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے وَالْقَائِمِينَ وَالرُّقْعِ السُجُودِ قیام کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے اور اس طریقے سے سبدا کرنے والوں کے لیے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں بِالْحَجِّ حَجْ کا یہ حج کا اعلان حضرت عبراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوا اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے ان کے انداز الگ تھے آگے اللہ اس کا بھی ذکر کریں گے یَأْتُوْكَ رِجَالًا آئیں گے تیرے پاس لوگ چل کے وَعَلَا كُلِّ ضَامِرٍ اور آئیں گے چل اونٹنیوں کے اوپر جو بڑی دبلی پتلیسی ہیں یَأْتِينَ وہ آتی ہیں مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيق ہر دور دراز رستے سے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر آ جائیں تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر آ پہنچیں وَيَذْكُرْ اسم اللہ اور وہ اللہ کا اور یاد کریں اللہ کا نام فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ مُقررہ دنوں میں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کریں مُقررہ دنوں میں کس لئے اللہ کا نام کا ذکر کریں خاص طور پر تکبیرات کہیں اور اس طریقے سے جانوروں کو ذکر کریں حج کی بات ہو رہی نا اسے یہ بھی پتا چلا کہ حج کے دوران جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے انسان اگر کوئی مالی فائدہ اٹھالے وہاں پر بزنس کرنا چاہے اس وقت میں حج کے دوران میں اگر اس کو کوئی موقع مل جائے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے حج کرنے جب آتے تھے تو ظاہرہ دور دراز لمبے سفر کر کے آتے تھے تو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اہل مکہ تھے ان کو بڑے فائدے بھی دیتے تھے کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ حج بھی کرتے اور آکے بزنس ٹانزیکشنز بھی کر لیتے تو اللہ کہتے ہیں اس میں فائدے بھی ہیں اور اللہ کے نام کا ذکر کرو یعنی تکبیرات کا ہو اور اللہ کے جانور جو تم نے اللہ کے لئے لے کے ہے ان کو زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لو ان مویشی چپائیوں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے جن سے ہم نے ان کو رزق دیا یعنی جو جانور ہیں ان کو زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام تبیلو قلبانی کے جانور مراد ہے فکلو منہا پس تم خاؤ اس سے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ اور کھلاو ہر برے حال شخص کو بدحال شخص کو اور فقیر اور محتاج شخص کو ثُمَّ الْيَقْدُوْ طَفَثَهُمْ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کو چیل وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ اور اپنی نظروں کو پورا کریں وَلْيَطُوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور تواف کریں الْبَيْتُ الْعَتِيقِ قعبہ کا ایک نام الْبَيْتُ الْعَتِيقِ عَتِيقِ کہتے ہیں ذَلِك وَمَنْ يُعَظِمْ یہ اور جو تعظیم کرے حرومات اللہ اللہ کے نشانیوں کی اللہ کی حرومات کی شعائر کی فَهُوَ خِيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّ وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ اور تمہارے لیے حلال کر دی گئے جانور مویشی إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سوائے جو پڑ دی گئے تم پر یعنی جن کا تم پر پہلے تذکرہ کر دیا حرومت کا فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَان پس تم بچو گندگی سے کس کی گندگی سے مِنَ الْأَوْثَانِ بُتّوں کی گندگی سے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّور اور جھوٹی اور بری باتوں سے تم بچو حُنَفَاءَ الِلَّهِ اللہ کے لیے یقرخ ہو کر یعنی حنیف بن کے غیر مشرقین بھی بغیر اس کے ساتھ شرک کیے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ تو اس کی حالت ایسی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ پس اس کو اچک لے جاتے ہیں پرندے اَوْتَهُوِي بِهِ الرِّيحُ یا ہوا اس کو پھینک دیتی ہے فِي مَقَانٍ صَحِحِ کسی دور دراز جگہ پر اللہ کہتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرہ جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا یعنی آسمان سے گرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا آسمان سے گرہ اور گرنے کے ساتھ اس کو پرندے نے اٹھایا ایک بڑے پرندے نے اٹھا کے کسی اور دور جگہ پھینک دیا یا اگر پرندے نہ بھی اٹھایا تو ہواوں نے اٹھا کے اس کو کسی اور جگہ پہ پھینک دیا یعنی اس کے اوپر نقصان در نقصان ذالکہ یہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شعائر کا اللہ کی حرومات کا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دل کی پرہیزگاری میں سے ہے یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ کے شعائر کون سے ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت کی جن کی پہلے بھی ذکر ہو چکا اللہ نے اہمیت دی کہ یہ اللہ کے جانور ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کی سگنیچر جن سے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہم چیزیں ہیں تو ایسی چیزوں کو خاص طور پر جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ان کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو یہ دل کی پرہزگاری ہے اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ بندہ متقی آدمی ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لئے اس میں فائدے ہیں إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّن ایک مقررہ مدد تک ثُمَّ مَحِلُّهَا پھر تم ان کے پہنچنے کا مقام ہے إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیتِ الْعَتِيقِ کیا ہے کہ تم ان کو اللہ کے گھر کے پاس لے کے جو اور وہاں پہ ان کو اللہ کے نام پہ زبا کر دو وَلِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا اور ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کی ہے منسکن قربانی لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ لیں اللہ کا نام اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا کس میں سے من بحیمتِ الْأَنْعَامِ ایسے جانوروں میں جو مویشی جانور ہیں یعنی جو قربانی کے لائک جانور فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَلَهُوا أَسْلِمُوا اس کے لئے فرمبردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُقْبِطِينَ اور خوشقبری دے دیں آجزی اختیار کرنے والوں کو الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ آجزی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل در جاتے ہیں وَالصَّابِنِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور جو ان پر کوئی مشکل آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس پر صبر کرنے والے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے مخرچ کرنے والے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اور قربانی کے اونٹ ہم نے ان کو بنایا اللہ کے شعائر میں سے یعنی قربانی کے جانور ہے نا ان کی عزت کرنی ان کی تقریم کرنی چاہیے ان کو کھلانا جیسے آپ کو پتا ہے اور ما شاء اللہ کرتے بھی یہ لوگ قربانی کے جانوروں کو اچھا کھلانا اچھا پھلانا ان کا خیال رکھنا کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جانور ہیں کیونکہ ان کو اللہ کے نام پر زبا کیا جائے گا ویسے تو سارے جانور اللہ کے نام پر زبا ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر یہ قربانی کے دن میں کیونکہ یوم النحر جو ہے جس دن ان کو قربان کیا جاتا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو وہ دن بڑا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بہت خاص اہمیت دیئے اللہ کہتے ہیں لکن فیہا خیر تمہارے لئے اس میں خیر ہے بلائی ہے بہت سے فائدے میں ہیں فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف بس اللہ کا نام لو ان پر کتار باندھ کر جب تم زبا کرتے ہو کتار باندھ کے جائے رہے جب وہاں پر قابت اللہ جب حج کے موقع پر جانوروں کو زبا کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے اتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں تو کتار بنا کے ان کو زبا کیا جاتا تھا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُ حَا پس جب وہ گر جائیں ان کے پہلو یعنی اونٹوں کی بات ہو نہیں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا اونٹ قربانی کے اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنے پہلو اپنے پہلو کے بل گر جائیں وہ اونٹ فَقُلُو مِنْحَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور کھلاو ہر ایسے بندے کو جو سوال نہیں کرتا وَالْمُعْتَرَ اور سوال کرنے والا یعنی ہر سوال کرنے والے اور جو نہیں سوال کرتا اس کو بھی کھلاو جس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی سے صرف غریب لوگ کھائیں امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں صحیبِ سرود بھی کھا سکتے ہیں قَذَالِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُم اسی طرح سے ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ان کو لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا خون اور نہ ان کا گوشت وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ کو کیا چیز چاہیے تم سے یہ پہنچتا کیا ہے تم سے تقوی پہنچتا یعنی تمہارا ڈھر تمہاری پریزگاری حَذَالِكَ سَخَّرْحَا لَكُم اسی طرح سے ہم نے مسخر کیا تمہارے لئے ان کو لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اس پر جو تم نے ہدایت دی اس نے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری دیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر کو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر دغاباز اور نہ شکرے کو خیانت کرنے والے کو اور نہ شکرے کو اُدِينَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑتے ہیں بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ پر مدد کرنا ہے بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتے ہیں یہاں میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر اللہ نے جہاد منع کر دیا لیکن یہ جو آیات نازل ہوئیں اُدِينَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ان سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کے اجازت دے دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ جہاد کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ پر ظلم کیا یعنی مدینہ میں جا کے جہاد کی اجازت ملی جس میں بعد جنگ بدر اور دیگر جو غزوات اور سرایا ہوئے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ ان کے خلاف جہاد کیچئے ان کی خلاف اجازت ہے جہاد کرنے کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مظلوم ہیں مظلوموں کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں اب وہ مظلوم کون ہیں اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق بغیر کسی حق نا حق نکالا گیا یعنی مکہ سے نکالا گیا ان کو مدینہ کی طرف بھیجا گیا ان کو حجزت کرنی پڑے اِلَّا عَيْيَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ اور کسی لئے نکالا گیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ یعنی ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب توحید کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا وَلَوْ دَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں میں سے ایک دوسرے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے یعنی اگر اللہ تعالی ایک قوم سے دوسری قوم کو دفع نہ کرتے یا ہلاک نہ کرتے یا ان پر حملہ نہ کرواتے یا ان کو تباہ نہ کرواتے یا ان کے اوپر حملہ نہ کرواتے تو اللہ کہتے ہیں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ تو ڈھا دیے جاتے صَوَامِعُ صَوامِعِ کہتے ہیں سیناغاغز کو یہ جو ہوتے ہیں نا یہودیوں کی عبادت گائے وَبِعُنْ اور گِرْجِ وَوَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ عبادت خانے اور مسجدیں یُذْکَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ کَثِيرًا جس میں اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو عبادت گائیں ہیں ان کو اس طریقے سے گرانا نہیں چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جو ہیں جو اہلِ کتاب ہیں ان کی عبادت گائوں کو تباہ کر دینا اور اسی طریقے سے ان کے اوپر ایسے کرنا نہیں باقی یہ ہے کہ ان کو یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو بنانے کی اجازت دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ لیکن اگر کسی کا بنا ہوا ہے اور کچھ لوگ اندر وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں خاص طور پر اہلِ کتاب خاص طور پر اہلِ کتاب اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو ان کو ڈھا دینا تباہ و برباد کر دینا اس طریقے سے ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ تو یہ ایسے نہیں کرنے کے ضرور وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ الْاقَوِيُنْ عَزِيزِ بے شک اللہ تعالی بہت مضبوط ہیں اور غالب ہیں الَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں دسترس دیں غلبہ دیں یعنی جن کو اللہ تعالی زمین میں خلافت دیں یا اللہ ٹھکانہ دیں زمین میں اَقَامُ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں وَآتُ الزَّكَاةَ وَآتَبُ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کریں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَرْنِكِی کاموں کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے رکیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام ہے یعنی ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اور اچھے انجامات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو اسٹابلش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسٹابلش کرنے کے بعد جو اصل کام کرنے والے ہیں جو اللہ کے تقاضے یہ ہیں خاص طور پر مسلمان حکمرانوں سے وہ یہ ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں غلبہ دیں تو ان کو نماز کا نظام قائم کرنا ہے زکاة کا نظام قائم کرنا ہے اور اسے طریقے سے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے نہیں المنکر کرنا یہ تین بڑے کام یہ تین بڑی obligations اور یہ objectives ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جو اسلام کا جو political system ہے وَأِيُوْ قَذِّبُكَ اور اگر تمہیں جھٹلائیں فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ پس جھٹلایا ان سے پہل پہلے قوم نوح قوم نوح نے یعنی اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلائیا اپنے نبی حضرت نوح کو وَعَادٌ وَثَمُوتْ قَوْمِ عَادٌ نے بھی جھٹلائیا اور سمود نے بھی جھٹلائیا وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوتْ قومِ عِبْرَاهِيمِ نے بھی اپنی حضرت ابراہیم کو جھٹلائیا اور قومِ لوت نے بھی جھٹلائیا وَأَصْحَابُ مَدِيَنَ اور اصحابِ مَدِيَنَ نبی لُوتْ جائے حضرت شعیب کو وَقُذِبَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلائیا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو ثم آخستوں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اللہ نے کچھ ڈھیل دی ان کو لیکن اللہ نے آخر کار ان تمام قوموں کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِير تو کیسا تھا میرا کیسا تھا میرا عذاب فَكَعِيِّم مِّن قَرْيَتٍ اَحْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَتٌ کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور وہ ظالم بستیاں تھی فَهِيَ خَابِيَتٌ عَلَى عُرُوشِ وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر یعنی آج ان کی چھتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں ملیامیٹ ہو چکی وَبِعِرِمْ مُعَطَّلَ اور ان کے کومیں جو ہیں خوشک ہو چکے ہیں بیکار ہو چکے ہیں یعنی ان کے جو کومیں ہیں آج آپ دیکھیں ان کے آج بھی آپ ان کے کھنڈرات کی طرف جائیں یہ قوم سمود اور قوم آدھ کے آج بھی کھنڈرات موجود ہیں اگر آپ وہاں پہ جاکے ان کے کومیں اور ان کے گھر خوشک پڑھیں تباہی چھتیں گھیری ہوئی ہیں اس طریقے سے ان کے کومیں خوشک ہوئے پڑھیں وَقَصْرِ مَشِيد اور ان کے جو محلات ہیں جو پکے ہوئے محلات ہیں وہ ویران ہوئے ہیں جو پکے مضبوط محلات تھے جو ان کے وہ تھے قلعے تھے وہ آج کیا ہیں وہ سب کے سب ویران ہوئے پڑھیں فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ پس کیا نہیں چلتے وہ زمین میں سیر کرتے زمین میں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْخِرُونَ بِهَا تو ہو جاتے ان کے دل سمجھنے لگتے یعنی ان کے دل سمجھ اگر یہ زمین میں سیر کرتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں تھوڑا سا سر ہوتا اَوْ آدَارُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان سننے لگتے حق کو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ لیکن اللہ کہتے ہیں اصل حقیقت بات یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن تَعْمَ الْقُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُدُورِ اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں اسے بتا چلا کہ سینے دل بھی سینوں میں ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں اور اقل بھی اور فہم اور فراست جو ہے وہ انسان کے دل کا اس کے ساتھ تعلق ہو اور ایسے دل جو انسان کے سینوں میں بعض علماء کے نزدیک جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو اقل اور فراست اور فہم ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے لیکن قرآن مجید کا اگر آپ سارے مطالعہ کریں اور خاص طرح پر ان آیت میں تو اللہ تعالیٰ بار بار دل کی بات کرتے ہیں اور ایسا دل اللہ کہتے ہیں اللہ تی فی صدور جو سینوں میں کیونکہ بعض علماء نے کہا یہاں مراد دل سے مراد اصل میں دماغ ہے اس کی توجہیات بیان کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ لئے دل سے مراد وہی دل ہے جو سینوں میں کیونکہ اللہ نے بڑی کلیر یہ بات بتا دی وَيَسْتَعْجِرُونَ قَبِ الْعَدَاب اور وہ عذاب میں بہت جلدی مانگتے ہیں عذاب کو جلدی وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو وَلَنْ يُخْرِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں ایک ہزار سال کے منند ہے جو تم گنتے ہو اللہ تعالیٰ جب کسی دن کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر وہ دن اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد ہے یا اس کا تعلق اللہ کے دن سے ہے تو اللہ کا دن جو ہے وہ ہمارے ایک ہزار سال کے مرابر ہوتا ہے وَقَعِيِّم مِّنْ قَرِيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں اَمْ لَئِتُ الْحَا میں نے ڈھیل دی ان کو یعنی اصل میں اللہ نے یہ کیوں بتایا اللہ نے اس لیے بتایا کہ اصل میں کافر کہتے تھے کہ جہانم کا عذاب کیوں نہیں آتا یعنی سوری اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا تو اللہ نے کہا یہ میں نے ڈھیل دی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن کے مطابق تو یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے تمہیں زیادہ لگ رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کیونکہ اللہ کے ہاں تو وقت بہت اس کا جو سکیل ہے بلکل وہ ڈیفرنٹ ہے بعض لوگ ویسے اس سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتی بھی ایسی بستیاں ہیں کہ میں نے ڈھیل دی ان کو وہی ظالمتن اور ظلم کرنے والے لوگ تھے اس کے رہائشی ثم اخستوہا میں نے پکڑا ان کو وعلی المصیر اور میری طرف ہی لوڑ کے آنا ہے قل یا ایوہ الناسو کہہ دیجئے لوگو انما انا لکم نذیر مبین میں تمہار لیے صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں فالذین آمنوں پس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وعمل الصالحاتی اور نیک عامال کیے لہم مغفرتن ان کے لئے بخشش ہے ورزقن قریم اور بڑا ہی بعزت رزق ہے والذین سعو فی آیاتینہ معاجزینہ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ وہ عاجز کریں اولائک اصحاب الجحیم وہ جہنمی ہیں وما ارسلنا من قبلی کا اور نہیں ہم نے بیجا آپ سے پہلے من رسول ان کسی رسول کو ولا نبیین اور نہ نبی کو مگر جب اس نے عارضو کی القششیطان فی امنیتی ہی شیطان نے اس کی عارضو میں وسوسہ ڈال دیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيطان تو بس اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے جو ڈالتا ہے شیطان ثم يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتی پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں یعنی جب بھی کوئی نبی جو ہے وہ کوئی بات سناتے اپنی قوم کی طرف کوئی آیات پڑھ کے سناتے تو جو شیاطین تھے وہ ہمیشہ ان کی آواز کے اندر ایسی باتیں ڈال دیتے کہ کافروں کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جاتی یعنی بقاعدہ وہ آواز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوتے قرآن پڑھ رہے ہوتے یا آیات سنا رہے ہوتے تو جو شیاطین تھے وہ کیا کرتے تھے وہ ان کے کانوں کے اندر یعنی اس آواز کے اندر ایسی آواز مکس کر دیتے کہ وہ مطلب بھی بدل جاتا اور کافروں کو کوئی اور بات سمجھ جاتی تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے جب کام کرنا شروع کی اللہ تعالی لیکن اس کو خود صاف کر دیتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انبیاء ان کے دلوں میں وسوسے ڈالیں تاکہ جو وہی ہے وہ بدل جائے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محفوظ رکھا اللہ تعالی جو بھی شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں نبی کے دل میں خاص طور پر وہ سب صاف کر دیتے ہیں اسی طریقے آپ دیکھیں شیاطین جو ہیں ان کے وسوسے خاص طور پر انبیاء کو ان کا اثر نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے وحی کو ٹرانسفر کرنا ہوتا اور اگر وحی کے اندر وسوسہ شامل ہو جائے شیاطین کی باتیں شامل ہو جائے تو اللہ معاف کرے وہ پھر وحی نہیں رہتی لیے جعل ما یلقش شیطان تاکہ وہ بنا دے جو ڈالا شیطان نے ایک آزمائش ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جو شیطان نے ڈالی باتیں ان کے کانوں میں اللہ کہتے ہیں یہ اس لئے اللہ نے اجازت دی جاتی ان کو تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ ان باتوں کو مزید ان کے لئے وہ فتنہ اور آزمائش بن رہے ہیں وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبِهُمْ وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل سخت ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک ظالم وہ بڑی سخت زد میں ہیں بڑی دور کی زد میں ہیں بڑی دور کی مخالفت میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِي نَؤُوتُ الْعِلْمَ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم ادا کیا گیا اَنَّهُ الْحَقُ بِرْرَبِّكَ تاکہ یہ کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوْ بِهِ تو وہ ایمان لے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کو کیوں محفوظ رکھا شیاطین کے شر سے کیوں محفوظ رکھا فتنوں سے تاکہ اہلِ علم کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ باتیں صرف اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ باتیں اتنی قیمتی اور اتنی اہم باتیں اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ تو وہ جھک جائیں ان کے لئے ان کے دل یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ان کے دل جھک جائیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے الاصلات مستقیم سیدھے رستے کی طرف اس سے فتح چلا کہ اصل میں انسان کا دل ہوتا ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ جھک جائے تو پھر انسان عمل کرتا ہے لیکن اگر انسان کا دل نہ جھکے انسان کو جتنی مرضی باتیں آپ بتا دیں کبھی بھی وہ عمل کی طرف نہیں آتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور کافر ہمیشہ سے شک میں مبتلا رہیں گے حتی تأتیہم الساعت بغتتن یہاں تک کہ قیامت اچانک ان پر آجے گی قیامت ان کو پکڑ لے گی او يأتیہم عذاب یوم عقیم یا ان کو منحوس دن کا عذاب پکڑ لے گا الملک یوم اذن للا بادشاہی اس دن اللہ ہی کے لئے ہوگی یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے فی جنات النعیم وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جوٹلایا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِنُ انہی کے لئے زلت والعذاب ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اللہ خیرام ہیں ثُمَّ قُتِلُوا پھر مارے گئے اَوْ مَاتُوا یَ مَرْ گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا ایک اچھا رزق جنت میں وَإِنَّ اللَّهَ لَوَ خِيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے یاد رکھیں گا رزق کیا ہوتا ہے رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا رزق سے مراد ہر وہ چیز جس کے اوپر انسان کی لائف ڈپینڈ کرتی ہے انسان کی اچھی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں بیوی کو بھی رزق کا گیا حدیث میں تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کہتے ہیں ان کے لئے بڑا پاکیزہ رزق ہے تو اس کا مطلب یہ ان کے لئے صرف کھانے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے جنت میں وعدہ کی ہے وہ سب کے سب ان کے لئے بہت اچھا اللہ نے تیار کر رکھا اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْضَوْنَا البت وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے مقام میں جس کو وہ پسند کریں گے جنت کے اندر ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ اتنا وہ جس نے جس ذَلِكَ بِمَنْ عَاقَبَا وہ بندہ جس نے ستایا دشمن کو اتنا جتنا وہ سدایا گیا ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ پھر زیادتی کی گئی اس پر لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو اللہ اس کی مدد کرے گا یعنی ایک بندے نے اگر کسی پر ظلم کیا اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ اتنا ہی زیادتی اس کے اوپر کر سکتا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ اس نے دوبارہ زیادتی کی ظالم نے تو پھر کہتے ہیں اللہ اس کی مدد کریں گے اِنَّ اللَّهَ لَعْفُونَ غَفُورُ بِشَكْ اللَّهُ بَخْشنے والے اور رحم کرنے والے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارُ بِشَكْ اللَّهُ تَالَهَ یہ اللہ ہی ہے اسی کے لیے ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ وَاللَّهَ تَالَهُ سُننے والا دیکھنے والا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یہ اس لیے کہ اللَّهَ تَالَهَ ہے هو الحق وہی سچا ہے وہی حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هو الباطل اور جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ بکارتے ہیں وہی باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَأَنَّ اللَّهَ تَالَهُ بُهُتْ بُلَن مرتبے والے ہیں عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ اَنزَلَ بِنَ السَّمَاعِ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللَّهَ تَالَهَ نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی کو فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا تو زمین سر سبز ہو جاتی اور تعریف کیا گیا ہے عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ کیا نہیں تم دیکھتے کہ اللہ تعالی نے مسخر کیا تمہارے لئے جو بھی زمین میں ہے والفلق اور اس طریقے سے کشتی کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تجریف البحری بھی امری جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے وَيُمْسِقُ السَّمَاعَ اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو انتقعا للأرضی کے وہ زمین پہ گر جائے اِلَّا بِإِذْنِ مَگَرَ اللَّهَ کے حُکم سے اِنَّ اللَّهَ بِنَّاسِ لَرَعُفُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے اور مہربانہ یعنی اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم مَيُمِتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا ثم مَيُحْيَكُمْ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اِنَّ الْإِنسَانَ الْقَفُورِ بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے لِكُلِّ أُمَّتِ اِن جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے ناسکوہم ناسکوہو جس کی وہ پابندی کرتے ہیں جس کی وہ بندگی کرتے ہیں یعنی جس طریقہ عبادت کو وہ اختیار کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ تو نہیں چاہیے کہ وہ جگڑا کریں اس معاملے میں تمہارے ساتھ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہر میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ حج تو پہلے بھی فرض تھا تو مسلمانوں نے جب حج کرنا شروع کیا اور بے شمار گندی چیزیں جس میں خاص طور پر وہ ننگا تواف کیا کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں انہوں نے مکال دی اللہ نے منع کر دی جب انہوں نے منع کی تو انہوں نے اعتراض شروع کر دی انہوں نے کہا تم عبادت بھی وہی حج والی کر رہے ہو اور تم نے اپنا حج بنا لی ہے تو اللہ نے کہا ابھی کیا مسئلہ ہے ہر قوم کا اپنا عبادت کا طریقہ ہے اور تمہارے اپنے عبادت کے طریقے ہیں اور تم آپس میں بھی مختلف طریقے سے عبادتیں کرتے ہو تو ایک دوسرے سے دن جگڑتے ہیں تو ہم سے کیوں جگڑ رہے ہو وَدِعُوا إِلَىٰ رَبِّك اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًا مُسْتَقِيم بِشَكْتُمْ پر سِدھی راہ بِشَكْتُمْ ہو سِدھی راہ پر وَإِن جَادَلُوكَ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ پس کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ یحکم وینکم يوم القیامتی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن میں فی ما کنتم فی تختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہیں علم تعلم کیا نہیں تم جانتے کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اِنَّ ذَالِكَ فِي کتاب وہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِیرِ اللَّهِ پر بہت آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ جو نہیں اتاری اس کے لئے کوئی اللہ نے دلیل وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم اور اس کی جس کا ان کو خود بھی کوئی علم نہیں وَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ نَصِير اور نہیں ظالموں کو کوئی مددگار وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ وَنَا بَيِّنَاتُ اور جب ان پر ہم آیات اپنی نازل تلاوت کرتے ہیں واضح آیات تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفْرُ الْمُنْكَرُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو چہروں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ پہچاند جاتے ہیں کہ ان کو یہ بات ناپسند لگ رہی ہے اچھی نہیں لگ رہی قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں بِالَّذِينَ يَتُونَ ان پر جو پڑتے ہیں ان پر آیات ہماری یعنی کافروں کو جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں ان کو غصہ اتنا چڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ان قریب وہ آپ پر حملہ کرنے لگے ہیں غصے سے قُل کہہ دیجئے اَفَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں بتلاوں خبر دوں بشر من دالکم اس سے بھی بترین چیز وہ کیا ہے النار وہ آگ ہے وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جس کا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا اب اس المصیر اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے یا ایوہ الناس اے لوگو دُرِبَ مَثَلٌ بیان کی جاتی ہے تمہارے لئے ایک مثال فَاسْتَمِعُوا لَا اس کو تم غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی کو لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا انہوں نے ہرگز نہیں پیدا کیا ایک مکھی کو وہ مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے وَلَا وِشْتَمْعُوا لَا تاکہ اگرچہ وہ سارے مل جائیں وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الدُبَابُ شَيْئًا یہ سارے بت جو ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر مکھی ان سے کوئی کھانے کی چیز لے جائے لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے سبحان اللہ وَعُفَقْطَالِبُ کمزور ہے چاہنے والا والمطلوب اور جس سے چاہت کی گئی ہے یعنی جس سے جو ماننے والے ہیں جو ان خداوں کی پوجا کرنے والے وہ بھی کمزور ہیں اور اسی طرح سے جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود بھی کمزور ہیں وہ مکھی سے بھی کچھ چیز واپس نہیں لے سکتے انسان بھی کچھ مکھی سے واپس نہیں لے سکتا اگر مکھی کوئی لے کے چلی جائے ان سے انسان بھی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا یہ معبود بھی نہیں کر سکتے مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزَ اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور غالم ہیں اللہ چن لیتے ہیں اپنے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور لوگوں میں سے بھی چن لیتے ہیں اپنے لوگوں کو اِنَّ اللَّهَ سَمِيٌ عَلِيمٌ اِنَّ اللَّهَ سَمِيٌ بَسِيرٌ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں يَعْلَمُ مَا بِيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ وَجَوْا اِن کے پیچھے ہے وَإِذَ اللَّهِ تُرْجِعُوا الْأُمُورِ اَلَى اللَّهِ کی طرف سارے کاموں کا لوٹنا ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالَوْا اُرْكَعُوا رُكُو کرو وَاسْجُدُوا سَرْدَا کرو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَرَبْنِ رَبْكِمْ وَرَبْنِ رَبْكِ عَبَادَتْ كَرُو یعنی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ایسے اللہ کی رامے جہاد کرو وَجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چُنا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اور تم پر دین میں کوئی تنگی اور مشکل نہیں ڈالی مِلَّتَ أَبِيكُمْ عِبْرَاہِمْ یہ دین تمہارے باپ عبراہیم کا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے نام کو چھو رکھنا شروع کر دیتے ہیں مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے وَفِي هَادَا اور اس میں یعنی اس قرآن مجید میں اس دین میں اور اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَاکِہِ رَسُولُ تمہارے اوپر نِگران یا گواہ وَتَقُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ پس تم قائم کرو نماز کو وَآتُ الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ دَا کرو وَعْتَصِمُ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو وَمَوْلَاكُمْ وہی تمہارا مولا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور کتنا اچھا وہ مددگار بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ مومنون ہے اس کو بھی ہم کوئی پانچ منٹ ہیں ہم پانچ منٹ میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کامیاب ہوگئے مومن الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مُخَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهِ اللَّهِ کامیاب لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں پہلے کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازی ہیں اور ایسی عام نماز پڑھنے والے نہیں کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے تباہی بربادی اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور انہیں غفلت پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ جو نمازی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ اور وہ لغف کام جو ہے نا فضول کام ان سے اعراض کرنے والے ہیں فوکسٹ ہے اپنی زندگی کے اندر بلائی کے کاموں میں ٹائم بھی لگاتے ہیں اور فضول کاموں کے اندر سے اعراض کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعِلُونَ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِضُونَ وہ اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ سوائے اپنے بیویوں کے اَوْمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُهُمْ یا اپنے کنیزوں کے یعنی جو ان کی لونڈی ہیں ان کے علاوہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَدْعَلِكَ پس اس کے علاوہ کسی نے کوئی رستہ تلاش کیا یعنی کوئی بندہ جس نے لذت کا اس کے علاوہ یعنی ایک بیویوں کے علاوہ اور اسی طریقے سے اپنی لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور لذت کا رستہ تلاش کیا فَأُولَٰئِكَهُمْ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ اور وہ جو اپنی امانتوں کو وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اور اپنے اہد و پیمان کو رَعُونَ ان کی ریایت کرنے والے ہیں یعنی اپنی امانتوں کا خیال لکھنے والے ہیں اور اپنے کمیٹمنٹس اپنے وعدوں کا خیال لکھنے والے وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اولئیکہ ہم الوارثون یہی ہیں جنت کے وارث الَّذِينَ اَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ جو فِرْدَوْس کے وارث ہم فیہا قالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْطِينَ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا چنیویں مٹی سے ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفت ہیرایا ثم خلقنا نطفت عالقتا پھر ہم نے نطفے کو ایک جمع ہوئے خون بنایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر ہم نے جمع ہوئے خون کو بوٹی کی شکل دی گوشت کی شکل دی فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامًا پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں پیدا کی پھر ہم نے پیدا کی بوٹیوں سے ہڈیاں فَقَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمَا پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت جڑھا ہایا ثم مَا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک نئی صورت دے کے کھڑا کر دیا یعنی اللہ نے پورا پروسس بتایا کہ سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا مٹی سے انسان پیدا ہوا پھر کیا ہوا نطفہ تھا ایک پانی کا قطرہ تھا وہ ماں کی رحم میں تھا اس کے بعد وہ پانی کا قطرہ کیا بنا ایک جمع ہوا خون جمع ہوا خون کس میں کنورٹ ہوا ایک گوشت کی بوٹی چھوٹی سی گوشت کا ٹکڑا اور گوشت کے ٹکڑے سے اللہ نے کیا ہڈیاں پیدا کی اور پھر انہی ہڈیوں کے اوپر اللہ نے مزید گوشت پہ نہ دیا جس طریقے سے ایک لباس پہناتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم نے تمہیں شکل و صورت دے کے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بہت بابرکت والا ہے اللہ اور بہترین پیدا کرنے والا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَدَا لِكَ الْمَيِّتُونَ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالی تم سب کو مارنے والے تم سب اس کے بعد مرنے والے ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبْعَثُونَ پھر یقیناً قیامت کے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ تم اٹھائے گا تم اٹھائے جاؤگے وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر سبع طرائق سات آسمان سات رستے یعنی سات آسمان ہیں سات آسمانوں کے رستے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور نہیں ہم غافل اپنی پیدائش سے اپنی مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں ہمیں اپنی مخلوق کی ایک چیز کے بارے میں بتا ہے وَأَنزَلْ لَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور ہم نے آسمانوں سے اتارا پانی بِقَدْرِنْ اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھیرایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہیں یعنی اللہ چاہے تو یہ پانی ختم کر دے اور پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں سروائب نہ کر سکے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّات پھر ہم نے پیدا کیے تمہارا لیے باغات مِن نَخِيلٍ خجوروں کے وَعَانَابٍ اور انگوروں کے لَكُمْ فِيهَا فَبَاكِهُ تمہارا لیے اس میں پھل ہیں کثیرتن بہت سے وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہو وَشَجَرَتًا تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا اور درخت جو تورِ سینہ سے نکلتا ہے زیتون کا درخت اصل میں تورِ سینہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جب جس درخت کے پیچھے سے یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو وہ درخت تھا جہاں سے آواز آئی آگے اس کا ذکر آئے گا جس درخت سے آواز آئی تھی اصل میں اللہ کہتے ہیں وہ بڑا بابر کا درخت تھا اور وہ کون سے درخت تھا وہ زیتون کا درخت تھا آگے اللہ اس کے بتاتے ہیں اللہ کہتے ہیں تَمْبُتُ بِدْدُحْنِ وَسْبْغِلِ الْاَاکِلِينَ وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے ہیں کھانے والوں کے لئے یعنی وہ جو درخت ہے زیتون کا اس میں سے تیل تم نکالتے ہو اسے تیل آپ کو ملتا ہے اور سالن آپ بناتے ہو تو صحابی کا بقیادہ ایک کول ہے صحابی میں یہ نام بھول گیا ان کا وہ کہا کرتے تھے کہ تم زیتون کا جو تیل ہے اس کو استعمال کرو اور اس کو سالن میں ڈالو یہ بہت شفاہ اللہ نے بڑا ببرکت اللہ نے یہ پودا بنایا تو بڑا اس میں شفاہ بھی ہے اللہ کی طرف سے اور تمہارے لئے جانوروں میں اللہ نے عبرت بنائی ہے غور غور و فکر کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے اللہ تعالی دودھ پلاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں سے اور تمہارے لئے ان میں فائدے ہیں کثیرت ان بہت سے اور ان کو تم کھاتے بھی ہو جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو ان سے گوشت بھی کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو جانوروں پر نہ صرف تم ان کو کھاتے ہو بس ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں اور ہم نے یقیناً بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف فقالا یا قوم عبداللہ تو انہوں نے کہا میری قوم عبداللہ اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں افلاتت تقوم کیا تم ڈرتے نہیں فقال الملع الذین کفروا من قوم نہیں ان کے قوم کے سرداروں نے جو خاص طور پر کافر سردار تھے انہوں نے کیا کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ یہ تو تم خالی طرح کہ ایک انسان ہے یعنی سب سے پہلا آرگومنٹ ان کا کیا ہوتا ہے یہ انسان ہے بھئی یہ کوئی خاص بات مندہ کیسے يُرِيدُ أَيَّ تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ یہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی فضیلت مل جائے اس کو یعنی تم پر اوپر ہو جائے کوئی سٹیٹس مل جائے تم سے اوپر ہو جائے اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے مَا سمعنا بِهَادَ فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ کبھی نہیں سنا یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ نے بھیجنا ہوتا اللہ کوئی رسول بھیجتے اور ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا رَجْلٌ بِهِ جِنَّا اصل میں یہ ایک انسان ہے جس کو جنون آگیا پاغل ہو گیا فَتَرَبَّسُوا بِهِ تم انتظار کرو حتی حین کچھ مدت تک کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا خود بخود ختم ہو جائے گا یہ معاملہ قَالَ رَبِّن سُرْنِ بِمَا قَدَّبُونَ حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا میرے رب میری مدد کیجئے ان لوگوں کے حساب جنہوں نے مجھو جڑ لائے فَأَوْحِنَا إِلَيْهِ پس ہم نے وحی کی ان کو انسان علفل کا کہ وہ کشتی تم مناؤ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْحِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی گائیڈنس میں فَإِذَا جَا أَمْرُنَا پس جب ہمارا حکم آگیا عذاب آگیا وَفَارَتَنُّور اور تنور اُبلنے لگا جیسے میں نے کہا نا ایک چشمہ اُبلنے لگا تو اس میں رکھ اس میں مِنْ كُلِّنْ زَوْجَئِنِ اثْنَائِنِ ہر قسم کی جوڑوں میں سے دو یعنی ہر قسم کا جو جوڑا ہر جانور جو ہے اس میں سے دو جو ہے ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ اس کو اس میں سوار کر کشتی میں وَأَحْلَقَ اور اپنے اہل و ایال کو بھی اس میں سوار کر دے سوائے ان لوگوں پر جن پر حکم پہلے سے لکھا جا چکا ہے یعنی جن کے بارے میں تیہ کر دیا گیا کہ اللہ نے ان کو حلاک کرنا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظُلَمُ اور نہ آپ مجھ سے بات کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا آپ نے کوئی سفارش نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں اِنَّهُم مُغْرَقُون بے شک وہ غرق کیے جانے والے فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمَّعَكَ پس جب تم بیٹھ جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں علی الفل کی کشتی پر فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ پس اللہ کی تعریف بیان کرو کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلَ مُبَارَكُن اور یہ بھی آپ کہیے یہ بھی دعا کریں اے میرے رب مجھے اتار ایسی بابرکت جگہ پر اتارنا اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پر اتار وَأَنْتَخَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تُو بہترین اتارنے والا ہے یعنی جب کشتی تیار ہوگے سوار ہوگے تو کہا اللہ تعالیٰ اس کشتی کو ایسی جگہ پر اتارنا جو بڑی بابرکت جگہ ہے اور تُو بہترین اتارنے والا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنْعْبُدُ اللَّهِ ایک اور قوم کو اس کے بعد حضرت نوو علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم آئی اور ہم نے ان میں رسول بھیجے اور اس رسول نے وہی بات کی اَنْعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُو اس کے اسے بعد ہمارا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُون کیا تم ڈرتے نہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا سرداروں کے ان کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا ظاہر ہے کافروں نے پھر سرداروں نے وہی باتیں گی وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَتِ اور ہماری جو آخرت کی جو ملقات ہے اس کو جھٹلایا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں اے شو عشرت دی مَا هَذَا إِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے جو تم کھاتے وہ بھی یہی کھاتا ہے وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ اور جو تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے یعنی انسان ہے کھاتا پیتا ہے تمہاری طرح کا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرَمْ مِثْلَكُمْ اگر تم پیچھے لگ گئے اور تم نے بات مانی ایسے بندے کی جو تمہاری طرح کا کھاتا پیتا ہے تمہاری طرح کا انسان ہے تو تم تو بھر خسارے میں ہو تم نے تو بہت فضول کام کیا گھٹے والا کام کیا کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ جب تم مر جاؤ گے وَكُنْ تم تُرَابًا اور مٹی ہو جاؤ گے وَعِضَامًا اور ہڈیاں تمہاری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ یعنی impossible ہے لِمَا تُوْعَدُونَ وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا جو تم سے وعدے کر رہا ہے یا سب کچھ impossible ممکن ہی نہیں بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے یہی تو دنیا کی زندگی بس سب کچھ یہی ہے اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اور ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے قَالَ رَبِّن سُرْنِ بِمَا قَذَّبُونَ اس رسول نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مجھو جھوٹ لائے قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُسْبِحُنَّ نَادِمِينَ اللہ تعالی نے فرمایا بہت جلد وہ ضرور رہ جائیں گے پچھتانے والے ندامت نادم فَأَخَدَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پھر پکڑا اس کو ایک دھماکے نے بالحق کی حق کے ساتھ فَأَخَدَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحق کی پھر پکڑا اس کو پھر انہیں پکڑا الصَّيْحَةُ ایک دھماکے نے چیخ نے بالحق کی حق کے ساتھ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءَ پھر ہم نے ان کو بنا دیا کورا کر کر یعنی بالکل ختم چیز فضول چیز بنا دیئے پس دوری ہے ظالم قوم کے لئے پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد بہت سی دوسری امتیں بھی تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا مکمل کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 43 سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے کل سبحانک اللہم و بحمد قشدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و باتو بلی السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو سبحانک اللہ و بلکاتو